آئین ملہدے میں ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو اثر نہ ہو آئین ساز اس وقت کا انتخاب کرنا ہوگا آپ بتائیں کہ کیا آپ کے ملک کے حالات اور آپ کی سوسائیٹی آج اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم یہ رسک لے لیں کہ ہم دوبارہ نیا آئین بنائیں بچہ پچھا بھی کچھ نہیں رہے گا جب پہلے آئین نہیں تھا تو بنگا چلا گیا جب اب آئین نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کون کون سا یہ راکھا جائے گا یہ کوئی سادہ باتیں نہیں ہیں ستھی باتیں نہیں ہیں ان کو بڑے گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس پکڑنڈی کے سفر کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہیں پکڑنڈی کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ موٹر بھی پیال جا رہا یہی ہمارا آج اختلاف رائے ہیں کہ فیض نے عوام میں کرنا ہے یعنی انتخاب عوام میں کرنا ہے یا ہماری اسٹر بیٹھوڑنے کرنا ہے قارنسالی عوام میں کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہونی ہے اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں کوئی جذباتی یا سانگی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں میں گواہ ہوں چیزوں کا میں آپ کے سامنے اپنے آنکھ خوندے کا حال اور زندگی کی بھر کا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہم تو بڑے گزارے والے لوگ ہیں مجھ سے کس نے کہا جی آپ کیسی سیاست کریں گے میں نے کہا گزارے والے سیاست کریں گے میں شیطت والے سیاست کے قائل نہیں ہوں لوگوں نے بندوق اٹھا لیے شریعت کے لیے ہم نے کہا نہیں ہمارے ملک اسلامی ملک ہیں اس کے عقیدہ کا تعیون میرا آئین کرتا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا تو عمل کرنے کے لیے جدوجہد ہوتی ہے سیاسی جدوجہد ہوتی ہے ہمیں بیرونی دنیا کے اثر نفوس سے نکلنا چاہیے ویسے تو کہتے ہیں جی کالونی رزم ختم ہو چکا ہے جنگ عظیم دوم کے بعد کالونیا ختم حبصد کہیں بھی کچھ ہیں دنیا میں لیکن پسماندہ ممالک ہو یا ترقی پذیر ممالک ہو انہیں براہرات ان ملکوں میں جا کر اور اقتدار ہاتھ میں لے کر اب کنٹرول نہیں کیا جا رہا دو ذریعوں سے اس پسماندہ اور ترقی پذیر دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے ایک بین العقامی ادارے اور ایک بین العقامی معاہدات اور تین چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے آپ کی سیاست کو آپ کی معیشت کو اور آپ کی دفاع کو ان تین چیزوں کو بین العقامی اداروں اور معاہدات کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے ملک ہمارا ہے ہم اپنے خود مختاری کی دعوے دار ہیں ہمارا آئین پاکستان کو ایک خود مختار ریاست قرار دیتا ہے لیکن اگر اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل یا جنیوہ کا انسان حقوق کنونشن یا اقوام متحدہ کا انسان حقوق کا ادارہ ایک قانون پاس کر لے اور وہ آپ کے ملک کے اندر کے قانون سے متصادب ہو تو پھر آپ کے ملک میں آپ کا قانون مؤثر نہیں ہے وہی بیندر قومی قانون مؤثر ہو جاتا ہے تو آزادی کہاں رہی قوموں کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری سیاست ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے مئیشت ان کے کنٹرول میں ہے مئیشت ورلڈ بینک کے ہاتھ میں چلی گئی آئی ایم ایف کے ہاتھ میں چلی گئی ایف ایٹ ایف کے ہاتھ میں چلی گئی بیندر قابی ادارے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کا بجٹ پاکستان میں بیٹھ کر وہ بناتے ہیں اور آپ اسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں آئے روز آپ کو آئے روز آپ کو جواب دینا ہوتا ہے آپ ان کے شرائط پر پورا اتر رہے ہیں نہیں اتر رہے آپ کو قرض ہے کہ نہیں کس ملے گی یا نہیں ملے گی اور اس کی حیثیت ایک قلید کی ہے کہ جب تک وہ ہاں نہیں کرے گا دنیا کا کوئی ملک آپ کو نہ مدد دے سکتا ہے آپ کو قابض دے سکتا ہے تو آپ کی معیشت تو پہلے دن سے قرضوں پہ ہے جب سے